اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو کچھ الفاظ ہمیشہ کہا کرتے تھے اسے خطبت الحاجہ کہتے ہیں ان الفاظوں میں یہ تین ورڈز یہ تین الفاظ بھی ہوا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پورا خطبت الحاجہ نہیں یاد کر رہے ہیں ہم یہ تین ورڈز یہیں یاد کریں گے انشاءاللہ کلو بدعت دلالا کلو کا مطلب کیا ہے کل کے کل سب کے سب دیکھیں یاد کر لیتے ہیں ساری کے ساری جو دین میں نئی چیزیں ہیں وہ کیا ہے دلالا دلالا یعنی کیا گمراہی ہے دین میں نئی چیز ہے وہ رد تو ہے کوئی بلے نا اچھا ریجیکٹ ہو گیا کوئی بات نہیں نہیں کیا کوئی بات نہیں دلالا ہے وہ گمراہی ہے وہ ریجیکٹ ہوگا اللہ پہ بہتان تو ہے لیکن وہ ایک اور چیز ہے دولالہ گمراہی ہے اچھا وہ پیچھے والا جو گاڑی والا ہے یاد ہے کون جسے ہم نے کہا تھا نا پیچھے ہی چلنا ہے آگے وہ کہے کہ میں کیوں پیچھے چلوں میں اوٹک کروں گا میں آگے بڑھوں گا وہ آگے بھر جائے تو کیا ہو جائے گا دولالہ بھٹک جائے گا گمراہ ہو جائے گا وہ راستہ تو پتہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا شوق ہے اللہ نے ہمائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں ہم پیچھے والے ہیں ہم اگر آگے بڑھیں گے جو کام دین میں عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام کریں گے تو کیا ملے گا دولالہ کن لبید آتن دولالہ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں لوگ یہ بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دین میں جو نئی چیزیں ہیں وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہیں اچھی اور بری بعض حسنہ اچھی ہوتی ہے اور بعض صحیحہ بری ہوتی ہے اس سوال کا جواب کہاں ہے یہاں ہے اس سوال کا جواب اس میں ہے ہاں ہے کسے دکھ رہا ہے جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دین میں نئی چیزیں گمراہی ہیں یہ بھی کافی ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن لب سب کے سب سب کے سب کیا ہے دولالہ گمراہی ہیں پتا چلا کہ اچھا برا ہے دونوں کا چانس ہے ہی نہیں کن لبید آتن دولالہ